اور تبدیلی سرکار کا عوام کی جیبوں پر ڈاکہ کھانے کے لالے پڑ گئے شہریوں کے لیے زندگی مشکل سے مشکل تر ہو گئی چکی مالکان کا آٹے کی قیمت میں چودہ روپے فی کلو اضافہ آٹے کی قیمتیں بڑھنے کی ذمہ دار حکومت ہے فلور ملز مالکان کا ردعمل عوام کے لیے مہنگائی کا توفان عوام پریشان نوبت فاقوتہ کان پہنچی پیٹرول اور گیس کے بعد اب آٹا بھی مہنگا ہو گیا چکی مالکان نے آٹے کی فی کلو قیمت چونسٹھ روپے کر دی موجودہ حکومت کے دور میں چکی کا آٹا چودہ روپے فی کلو مہنگا ہو چکا ہے دوسری طرف چکی مالکان نے گندم کے نرخ بڑھنے بجلی مہنگی ہونے کو آٹے کی قیمتوں میں اضافہ کی وجہ قرار دے دیا شہریوں کا خدشہ ہے کہ گندم کی نئی قیمت آنے میں ابھی چار ماہ باقی ہیں اسی طرح آٹے کی قیمت بڑھتی رہی تو مہنگائی کا توفان مزید شدید ہو جائے گا دوسری جانب فیصل آباد میں فلور ملز مالکان نے آٹے کی بیس کلو کی بجائے پندرہ کلو کی پیکنگ متعارف کروا دی ہے مگر قیمت بیس کلو والی ہی وصول کر رہے ہیں جس پر شہری غصے کا اظہار کر رہے ہیں ایک ماہ میں آٹے کی قیمت میں تین سو روپے اضافہ ہوا ہے ہول سیلرز نے کم وزن اور قیمت کی ذمہ داری فلور ملز پر ڈال دی فلور ملز مالکان کا کہنا ہے کہ حکومت کی ناقص پولیسیوں اور گندم کی سپلائی کے باعث آٹے کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں جس کی ذمہ دار حکومت ہے موسیقی